ویورز امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس کیفصل کے بارے میں انفرمیشن شرے کرنے چاہ رہا ہوں اس کا سال نیم ہے کلنڈا مائسن جو کہ مارکٹ میں آپ کو ڈیلیسن سی ون فیفٹی ایم جی کی سرند میں مارکٹ میں ازنی مل جاتا ہے یہ ایک انٹی بیوٹک ہے اور اس کا اس انفرکٹ میں کیا جاتا ہے اس کو لینے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو لیتے ہوئے کون سے ممکن اور کومنٹ سائیڈ ایفیکس ہوتا ہے جو کے سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل اینڈ میں ہم اس کی پرکوشنل وارننگ کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونی چاہ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا جو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بیٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ڈیلیسین سی کیپسول میں اس کی فارمولیشن یعنی اس کے کون سے اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کی کمپودشن کیا ہے اس میں آپ کو کلنڈا مائسین اسیل مل جاتا ہے جو کہ ایک انتیبیوٹک ہے اور جتنے بھی انتیبیوٹک سے ہوتے ہیں اس کا استعمال ہمیشہ بکٹریئرل انفیکشن کو ٹریٹ کا استعمال ڈاکٹر کن مریضوں میں کرتے ہیں یویلی ان مریضوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں وہ لوگ جن کو پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے انٹر ایبڈومنیل انفیکشن ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے یویلی ڈاکٹر ان مریضوں کو جن میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسری انٹی بیٹک صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تو ان میں کلینڈا میسین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں بھی کیا جاتا ہے جن کو ہڈیوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور دوسرے انٹی بیوٹک صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی یا صحیح طریقے سے ان کو ٹریٹ ٹریٹمنٹ کا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا تو ان میں یویلی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف انٹی بیوٹک کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا استعمال مختلف قسم کے سکن انفیکشن کے لئے کیا جاتا ہے ایک ایکنیس کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیکھا گیا اس کا استعمال ان لوگوں میں بھی کیا جاتا ہے جن کو پیٹ میں مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں اور ان انفیکشن کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کے مسئلہ مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بہت زیادہ فیمیل سے ریلیٹر جتنے بھی پرولمز ہوتے ہیں خاص طور پر وجینل انفیکشن ہو گیا یا آوریز تک جو انفیکشن پہنچ جاتے ہیں پائلون افریٹس ہو جاتا ہے تو ان میں یولی ڈاکٹر اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جہاں تک ڈیلیس ان سی کیپسل کے ڈوزز کی بات کی جائے تو یہ آپ کو ون فیوٹی ایم جی کی سٹریند میں مارکٹ میں ایزلی مل جاتی ہے لیکن ڈیلیس ان سی کیپسل کا استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی بیماری پر اس سے اسے مطالق آپ کی ہسٹری میڈیکل ہسٹری کے مطابقی ڈاکٹر یولی پر سکائب کر کے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کتنا عرصہ لینے ہے اور دن میں دو دفعہ لینے ہے تین دفعہ لینے ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈیلیس ان کیپسل لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کنسلٹ کریں اس کے مطابقی اس کا استعمال کریں ڈیلیس ان کی سی کیپسل استعمال کرتے ہوئے کچھ ممکنان کومن سائٹ ایفیکس سامنے آ سکتے ہیں ممکنان کومن سائٹ ایفیکس میں ہے کہ ڈائریا ہو سکتا ہے جو کہ واٹری اور بلڈی دونوں دونوں صورتوں میں سامنے آ سکتا ہے یعنی پیچس وغیرہ لگ سکتی ہے ابڈومنل پیل ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے یعنی مطلع اور کیب بھی آ سکتی ہے اور پیٹ میں گیس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ سارے ممکن اور کومن سائٹ ایفیکس ہیں جو کہ ڈیلیس ان سی کیپسل استعمال کرتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں ڈیلیس ان سی کیپسل استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاط ہے پریکوشن سے وارننگ سے جس کے بارے میں آپ کو جانا بہت ضروری ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو کلینڈا مایزین یعنی ڈیلیس ان سی کیپسل سے کسی بھی قسم کے الرجی ہے یا ان کو اس ٹیبلر استعمال کرتے ہوئے کیپسل استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کا الرجی ریاکشن ہوتا ہے یعنی کہ پچارے پر سوجانا جاتی ہے ہونٹوں کے اردگرد یا آنکھوں کے اردگرد سوجانا جاتی ہے تو ان کو فوری طور پر یہ ٹیبلر کیپسل بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے اور اس کیپسل کا استعمال ان کو بلکل نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر اس کا استعمال ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جن کو دمے کے بیماری ہے یا دمے گا کہ یہ کسی بھی مثل کا مسئلہ ہے تو ان لوگ چاہیے ان لوگوں کا استعمال نہ کریں کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر داکٹر سے لازمیں کنسل کریں تیسے نمبر پر وہ لوگ جن کو جگر کا مسئلہ یا جگر ہی ہے استعمال نہیں کریں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو ایکزم ہے یا سکن کی کسی بھی بیماری ہے تو ان لوگیں اس کا استعمال کرنے سے پہلے داکٹر سے لازمیں مشارع کریں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکس میں یہ ریشز وغیرہ کرتی ہے تو مزید یہ مسئلہ ان کا بڑھا سکتی ہے تو یہ چند احتیاط ہیں یہ پریکوشنز اور وارنگز ہیں تو اس کا احتیاط لازم کریں کلنڈا مائزن کیپسول استعمال کرنے سے پہلے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینک یو موسیقی